بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جس لوکیشن پر موجود ہیں جس لوکیشن پر ہمیں ارجنٹ بلایا گیا ہے مہتر دیگرہ جان باگر جان باگر جانتے جلو مر بے بحیر لاکھر بحیر لاکھر جب جب بدا کہا Masuk پس مجھا جانت جانت تو کیم موسیقی ہے مجھے 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 ہمجھے اللہ وقت پر میں نے شہرے میں نے کیمی کیا ہے ایسی آوے بانا لکھا کیمیرا باندے کر یہ اللہ پاکا کلام ہونا آپ کے ساتھ دنیا کی کچھ بھی مرضی طاقتور چیز ہوگی وہ آپ کا پچھ نہیں بگاہ سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ دوست سب خیاریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیاریت سے ہیں میرے نام شریف خانے میں ساتھ حسد بھائی آپ دوستوں سے رکیسٹے جی کہ آج کا انٹرو جو ہے وہ آپ دوست مکمل دیکھئے گا چار پانچ منٹ کا انٹرو ہوگا تو ساری ایسی باتیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو آپ دوستوں کو بتانا ضروری ہیں اور بہت سے دوستوں کے اپنے کومنٹس بھی پڑھے تھے اور بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں پروگرام جو ہے کیوں نہیں آ رہا تو اسی حوالے سے آپ دوستوں کے ساتھ کچھ باتیں جو ہیں ضروری باتیں جو ہیں کو شیئر کرنا ہے جو یہ انٹرو ہے یہ مکمل آپ دوست سنیے گا اور چاند بھائی آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں چاند بھائی آپ دوستوں کو نظر آئیں گے اور پروگرام نہ آنے کی وجہ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو بتا دیں کہ جو بھی میرے ساتھ معاملات ہوئے وہ آپ دوستوں نے دیکھے ہی ہوں گے وہ میں مکمل طور پر ٹوڈی آج کے ساتھ آپ دوستوں کو بتایا تھا اپنے پرسنان چینل پر تو بہت سے دوستوں کو پتا ہو گا تو یہ ریزن تھا میرا پروگرام میں نہ آنے کی وجہ جو تھی وہ آپ دوستوں کو پتا چلی گئی ہوگی باقی آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہو جی شکر ہے دھاپ آپ کا آپ دوستوں کی دعائیں ہیں حضرت ہے پیار ہے سپورڈ ہے آپ دوستوں کا بہت شکریہ آپ تمام دوستوں نے دعائیں کی یہ آپ دوستوں کی دعائیں کا بصیدہ ہے جی کہ آج پھر سے میں پروگرام کا حصہ ہوں اور میں نے اپنے بھائیوں کو بہت مس کیا جی پروگرام کو بہت مس کیا اور آپ تمام دوستوں کو بہت مس کیا سو Thank you so much انڈرلوک تھینکس اسی طرح آپ دوست اہبا ہمارے لئے نیر ساری دعائی کرتے رہا کریں اب تو آپ دوستوں کی دعاوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جو دوسرا مین ریزن جو تھا جی وہ یہ تھا جی کہ کچھ عاملین حضرات تھے جی جنہیں ہم نے پکڑا تھا تو وہ بھی آپ کو بتا ہی ہوگا جی کہ کچھ عاملین حضرات تھے جی جو کالا جادو کرتے تھے تو ایسے ہی ہم نے انہیں پکڑا تھا اور ایک اپیسوڈ میں اصل بھی انہیں پڑ بھی کیا تھا اس کا لنک جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے جی وہ آپ دوست جوئے ہیں جو وہ ضرور دیکھ لی جائے گا جی تو ان کے طرف سے جو ہے وہ ہماری پوری ٹیم پر جو ہے جی اصل بھائی چاند بھائی مجھ پر جو ہے جی وہ کالا جادو جو ہے جو انہوں نے کروایا اور کچھ تھریٹس بھی انہوں نے کہ آپ دوستوں کو آپ لوگوں کو دیکھ لیں گے جی کہ آپ کیسے جو ہیں جی وہ پروگرام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا جو پروگرام ہے تو ہم بند کروا دے گے اور اس قسم کی جو ہے وہ تھریٹس ہم بھی دی گئی اور کچھ کالوں نے چاندہ وہی ویچویل ہم نے کی ہمارے خلاف کیونکہ ہمارے بس کوئی لیٹر نہیں تھا کہ ہم کسی بھی انسان سے جو ہے وہ ویریفکیشن کر سکے بھی آپ جادی کیوں کر رہے ہو جاد ہو گیا رہا تو اسی چیز کو لیتے ہوئے اس نے ہمارے اوپر جو ہے فی آر کٹوا دی کہ انہوں نے مجھے جو ہے حراسمنٹ کی ہے حراسہ کی ہے اور بھی بہت سارے معاملات تھے بس لالہ کر کے جو ہے وہ جان چھوٹی ہے اب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ایک فائدہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کلیٹر ایشو ہو گیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہم اب کسی بھی جو ایسے عامل ہوں گے ان سے ہم مطلب پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہو تو یہ بھی ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ پلیس ٹیشن بھی جا کر پکڑا سکتے ہیں یہ بہنے کے چاہیے جو ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر تھے تو بلکی الوکیشن کے اندر ہی ہم اس وقت جی محاجم ہیں بلکیشن کی ڈیٹیل بتاتے ہیں آپ کو الوکیشن بھی دکھاتے ہیں الوکیشن بھی بلائیں گے چلی دیں مستر یہ ہے جی لوکیشن اچھے یہاں پرست بھئی ایک تو جو ہے دوستوں کو بتا دیں کہ ارجنٹ ہمیں بلائیا ہے جی اور یہ ایک لوکیشن تھی جی جو بہت پہلے ہمیں بتایا گیا تھا اس لوکیشن کے بارے میں لیکن کچھ پریشانی کے باعث جیسا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ہم نے اپنی پریشانی جو ہے جی وہ شیئر کی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں آسکے تو وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے تو انہوں نے کہا جی کہ کائنڈلی آپ آئیں جی ہمارا کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے جی اس جگہ انہوں نے بتایا تھا جی کہ ایک پراسoke روم ہوا کرتا تھا یہ اس چار دیواری کرنے سے پہلے یہ جو کمرے یہاں پر ہیں جی ان کو تعمیر کرنے سے پہلے اس جگہ ان کا بتانا یہ ہے جی کہ ایک کچھا کمرہ ہوا کرتا تھا اور اس میں کچھ پرانے دور کا کچھ سامان پڑا تھا ایک دونوں نے ٹرنک بتائے ہیں جی اور کچھ لکڑی کا سامان پڑا تھا اس میں کچھ تعویزات جو تھے حسد بھئی وہ انہوں نے دیکھے تھے وہ ٹرنک جو تھا اس کے اندر موجود تھے تو اس ٹرنک کو جب اپن یہ کیا ہوا ہے میں آپ کو شک رہی کریں پڑا تھوں آآآآآآآآآآآآآ قبرة یا دیکھے ہواستان تو سکتے ہیں لیکن اس چکا توسد بھئی کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کوئی ونڈو وغیرہ یہاں پر نہیں رکھی بھی یہ کہیں کہ کوئی پتھر آن گرہ ادھر نے یہاں پر یہ ایک ہینٹ پڑی ہے یہ بھی اچھی ناسی جی ہاں یہ بھوک رہی ہے وہ چار بھئی یہاں پر میرے خیال میں سدبی نہیں پڑی جو وہ بتا رہے تھے کہ اس لپ پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ چار بھئی جو ہے جی وہ ٹوٹ گئی یہ میرے خیال میں اسی چار بھئی کا جو ہے یہ حصہ یہ ہے پڑا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں سے پڑا ہے وہ سوہی جی روپ ہوں تو سلسلا آری ہے بھوک رہی ہے یہ بھول 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 ہے یہ ریڈنگ آئی ہے جی ابھی یہ دیکھیں یہ موٹر بھی آپ دوستوں کو بتا دیں جی کہ ریڈنگ بھی آئی ہے اور پھر اوڑن جو ہے نا بھو ٹوٹی ہوئی ہے جیس جب پھکی وہ اس نے یہی بتا رہے تھے کہ یہاں پھر ابھی جو دیکھیں جی ہاں میٹر پہ جو ہے وہ ریڈنگ آ رہی ہے اور جا رہی ہے جیسے کوئی چیز آتی ہے اور فورا جو ہے وہ اس کمرے سے بہت سے لی جاتی ہے ملکل ایسا ہو رہا ہے جی ابھی اگر ہم یہ دوستوں کو نیچے سے دکھائیں جی تو ابھی پروپر جو ہے وہ اس گھر کا کام ہوا نہیں ہے مکمل کافی دیر سے جو ہے جو ہے جو وہ ہم سے رابطہ کر رہے تھے تو آپ دوستوں کو جو ہم نے اپنی پریشانی بتائی ہے اس پریشانی کے وجہ سے جو ہے پھر یہ لیڈنگ آئی ہے یہ دیکھیں نا یہاں پہ اس چکا سبھی زیادہ آ رہی ہے جیسے یہاں پہ کوئی چیز جو ہے جی وہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ سامان پڑا ہے جی یہاں پہ یہ ایک لوہے کی تیز دھار والی چیز پڑے گئے اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے جی کہ ان چیزوں سے جو یہ جو چلی جاتی ہے یہ ریڈنگ پھر سے آواز آئی ہے ابھی یہ پہلا روم ہے جو ہم دوستوں کو دکھا رہے ہیں جی اور آواز جو ہے وہ ہی سے آئی ہے اس کے ساتھ بھی ایک لوگوں میں دیکھو کوئی چیز کوئی پتھر کے آواز آئی ہے جی یہاں پہ کوئی پتھر موجود ہے یہ اینٹ پڑی ہے جی اس کی آواز آئی ہے موسیقی 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 مامرہ تو انہوں نے اسضيف یہ بتایا تھا کہ وہ جب انہوں نے یہ چھوٹا کمرہ جو یہاں پر موجود تھا جب کریا اس کے ب chilour پہلے روم میں سے آ رہی تھی اب ریڈی ہیں یہاں پر آنا شکریہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اردگرد کوئی چیز ہے اسد بھئی اپنے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ان کا کچھ سمان بھی پڑھا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہیں یہاں پر یہ کچھ ٹوٹی ہوئی اینٹیں پڑھیں ہیں اس جگہ پر جیسے کہ حسد بھائی بتا رہے ہیں جی کہ وہ بتا رہے تھے کہ اینٹیں جو ہیں جی ان کی ٹوٹ جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ثابت ہی اینٹ ہوتی اچھا یہ ایک حیران کن چیز ہے یہ دیکھیں یہ اصل بھی آپ کو بھی پتا ہے جب ہم آئے ہیں تو وہ بتا رہے تھے جی کہ وہ اس آہاتے میں جتنی یہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے جی وہ اس کے اندر نہیں سوتے جبکہ ان کا بسترہ جو ہے جی وہ باہر ہوتا ہے یہاں پر یہ لکھا سکتے ہیں یہ سامنے تو بتاتے ہیں جی کہ ہم باہر سوتے ہیں یہاں اس گھر میں نہیں سوتے ہیں یہاں پر اصل بھی مسلسل آ رہی ہے جی ریڈی آتی ہے اور چلی جاتی ہے جی ایسے یہ مطلب کے کونوں میں رہیتا ہے یا جیسے یہ پڑی ہے یا انٹے وغیرہ ان کے نیچے ہوتے ہو یا جو گندگی وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر چھپائے ہو گیا ایسے یہ ہے اگر ریڈنگ آ رہی ہے آپ پر ہو سکتا ہے کہ ادھر ہی میں کچھ ہو جی اللہ اللہ اکبر باقی دور کہیں کوئی فنکشن وغیرہ ہے ڈانڈنو کوئی شادی وغیرہ ہے کوئی اس کی بھی ہے یہ دیکھیں یہ تو میرے خیال میں پروپر ریکارڈ ہوا ہوگا یہ دیکھیں یہ تو بالکل ایسے ہوا جیسے اس کے نیچے کوئی چیز ہو جی اور یہ جو ٹائل ہے یہ نیچے سے تو پروپر کو بری ہے یہ 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 چیز ہے چیز ہے چیز ہے یہ 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 ہے چیز ہے چیز ہے یہ یہ چیز ہے چیز ہے اطلافہ کپڑ پڑھائی کپڑا اٹھا بھائی ہے ہاں سے گئی یہ دیکھ ان ٹائلز سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی تو سٹوری ہو سکتی ہے اور جو انہوں نے یہ دیکھ اللہ حوال بہتر یہ جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں یہ کبھی رائٹس یہ کبھی رائٹس جاتے ہیں اللہ بہتر بہتر جو ہوں جتنا اس کے اوپر کہہ لیں کہ بزن دیا جائے گا اتنی زیادہ جو ہیں جو اس چیز کے اثر آپ زیادہ ہوں گے بہتر 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 یہ جو انٹیں ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں خود بہ خود تو آپ دیکھنے جی زیادہ جو مومنٹ ہے یہ دیکھیں جیسے ہی کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جی میٹر پر ریڈنگ بھی آتی ہے جی اور اس کے بعد فوراں جو ہے وہ ریڈنگ ختم ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ اس طرح جو ہے جی وہ بہت کم ہوئے عموماً جو ہے وہ لگاتار ریڈنگ جو ہے وہ یہ دیکھیں ہم پھر سے میٹر پر جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ لگاتار ہوتی ہے لیکن یہاں پر آتی ہے کوئی چیز اس کے قریب آتی ہے جی اور پھر چلی جاتی ہے باقی یہاں پر الیکٹرک سیٹی نہیں ہے جی کوئی بجلی کا نام و نشان نہیں استغفراللہ یہ جو اصل بھی کپڑا ہے جی یہ تو مجھے لگ رہا ہے جو ایسے کوئی پیس ہے جی کپڑے کا رکھتا ہے نا کہ ایسی کپڑوں میں باندھ کر رکھے ہوتے لئے یہ کپڑا یہاں پر باقی جس طرح کی اصل بھی یہاں پر یہ ہے مٹی ہے گندگی ہے تو ہو سکتا ہے جی کہ یہاں پر بھی کوئی ایسا کوئی سین ہو سکتا ہے جی تعویز وغیرہ کا لیکن تعویز جو ان کو ملت وہ جو یہاں پر ایک یہاں پر یہ دیکھیں یہاں رہی ہے بھے اسی جگہ یہاں پر ان کا بتانا یہ ہے جی کمرہ تھا اس کے اندر اس میں جو ٹرنک ہے کچھ لکڑی کا سمان تھا جی اور اس ٹرنک میں سے جو ہے جو وہ کچھ تعویزات نکلے تھے جو انہوں نے پھینک دیئے تھے باقی پھر اصل بھی وہ دو کمرے ہیں وہ دیکھ لیں پھر چی نکلے خلال نگٹ ٹھیک نگل کروں اگر کرنے نگل کروں جمال ریڈنگ آتی ہے اور چلی جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تو بقاعدہ جو ہے اسے برکس پڑی ہیں ان میں مومنٹ ہو رہی ہے اور آجیب شی کنڈیشن ہے سمجھ نہیں آرہی اسے بھی کوئی چیز نہیں پڑی جی اسے بھی ادھر بھی اور فیلحال کوئی ایسا ہمیں تعویز بھی نہیں ہوتا بھی کوئی ملا بکھی وہی ان سے غلطی ہوئی ہے جی جو انہوں نے وہ تعویز ہوتا موسیقی 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 لیکن سامنے آ سکتے ہیں ہمارے آپ نے اپنی موجودگی ظاہر کروا دیئے کہ آپ اس طرح موجود ہیں کیمرے کے سامنے آ سکتے ہیں کیمرے پر خود کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں یہ بالکل کہ قریب سی بھی اگر آپ بناوٹ بھی دیکھیں تو ایسے ہے جیسے کوئی چیز اس کے اوپر جو ہے پھیری گئی ہو رگڑی گئی ہو کوئی اٹائل ایسے 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 ایسے